یہ بیک ڈوڑ سے خرید و فروغ کر کے بہرحال کسی طور اب آپ حکومت میں آگئے اور اپوزیشن میں نہیں بیٹھے اس وقت آپ کی توجہ تو عوام پہ اور حکومت پہ ہونی چاہیے الزامات لگانے پہ نہیں ہونی چاہیے اور جس وزیراعلا کے بارے میں آپ نے کہا کہ عثمان بزدار جو تھے وہ نام نحاد وزیراعلا تھے تو پہلے تو آپ کہتے رہے کہ جی انہوں نے ڈی جی خان کے لیے یہ کیا ساؤت پنجاب پہ یہ کیا فلانہ کیا تو کیا نام نحاد وزیراعلا نے جنوبی پنجاب کی تاریخ بدل دی کیا نام نحاد وزیراعلا نے تاریخی ڈیویلپنٹ بجٹ دیا کیا نام نحاد وزیراعلا نے سو کے قریب پناہ گائیں بنائیں لاہور میں انڈر پاسس بنائے انڈر گراؤنڈ سٹارم بارڈر سٹوریج ٹینکس بنائے مادر انڈ چائل ہسپتال بنائے تو یہ الزامات لگانے سے پہلے آپ اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھیں کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب اس وقت ایک بدترین بہران سے گزرا ہے اس وقت پنجاب میں تحال کوئی کابینہ موجود نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے بعد تمام فیصلے کابینہ نے کرنے ہوتے ہیں اور جب تک کابینہ نہ ہو صوبہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا اور اس وقت صوبہ چل نہیں رہا کیونکہ اس وقت بندر بانٹ چل رہی ہے اس وقت یہ پاور شیرنگ فارمولے اگری کر رہی ہے کہ کس نے کہاں سے پیسے بنانے ہیں کس پارٹی کو کون سی وزارت دینی ہے کس نے کہاں سے اپنی دکان لگانی ہے اور جب یہ فیصلے ہوں گے تو اس کے بعد عوام کی تقدیر کا فیصلہ کھلے گا لیکن عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ساڑھے تین سال آپ نے عوام کو بے فکر بنایا مہنگائی مہنگائی کرتے رہے مہنگائی مارچ سے کم آپ بات نہیں کرتے تھے اور آپ نے کیا قدم رکھا اقتدار کے عوانوں میں کہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان نازل ہوا ہے جو اس ملک نے اور اس صوبے نے پہلے نہیں دیکھا ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں رمضان کے حوالے سے کہ وزیراللہ عثمان بزدار نے جب آخری کابینہ میٹنگ کیوں میں اس میٹنگ میں شامل تھا اور اس میٹنگ میں آٹھ عرب روپے کا جو پیکج تھا وہ میاستم اقبال اور ان کی ٹیم لے گئے آئے اور اس پیکج کے اندر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو ساڑھے چار سو روپے کے حساب سے جو ہے آٹے کی بوری مہار اکیس کے لیور پر رکھی جائیں گی تاکہ عوام کو مشکل نہ پڑے اس کے لئے آٹھ ہر روپے مختص بھی ہوا وہ تمام پلان بن کے انفورس بھی ہوا اور یہ پکی پکائی کھیر جو تھی اس نئی حکومت کو آئی اور انہوں نے دن رات چھوٹ بولا میڈیا کے اوپر کہ یہ آتے ہی وزیراعظم نے یہ آٹے کا جو تھیلہ ہے لیکن رمضان گزر گیا اور اب آپ کی حکومت کی دعویوں کی پول کھل گئی کہ اب اس وقت پنجاب میں چھ سو ساٹھ روپے کے حساب سے آٹے اور اچانک کی آپ نے اکیس روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں پر یہ بم گرا دیا بجلی کے نرخوں میں تین ہفتے میں تین دفعہ آپ نے اضافہ کیا اب دو روپے چھاسی پیسے کا آپ نے اضافہ کیا کیا عوام سے آپ بدرہ لیں گے اس چیز کا کہ وہ عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں کیا آپ عوام کی اوپر یہ بم اس لئے گرا رہے ہیں تاکہ وہ خان کے ساتھ نہ نکلیں اور خان کی آواز میں آواز نہ ملائیں آپ مرگی کے نرخ دیکھتے ہیں تو ایک ہفتے میں چراسی روپے کلو بڑھ گئے آپ ککنگوائل کی قیمت دیکھتے ہیں تو بیش روپے فی کلو بڑھ گئی آپ دھالوں کے نرخ دیکھتے ہیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کیا ایسا پلان ہے جو آپ لے کے آئے تھے پنجاب کا آپ کے خیال میں کہ آپ وزیراعظم کے ذریعے چلائیں گے اسلام بات سے پنجاب کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم ہماری کبینہ کہاں ہیں کیا لاہور کی صفائی دیکھنے کے لیے وزیراعظم پاکستان کو وہاں سے آنا پڑے گا کہ شباز شریف کے تصویریں آتی ہیں کہ جی وہ لاہور کی صفائی کے انتظامات چیک کر رہے ہیں کیا حالات جہاں پہ آگئے ہیں کیا نظر نہیں آیا کہ عید کے تین دن کیا ایک لائن ڈاڈر کا کرائسس رہا کتنے اغواہ بارائت اوان کے ساری فگرز میرے سامنے ہیں گیارہ اغواہ کے کیسز ہوئے صرف لاہور کے اندر پانچ جگیتی کے کیسز ہوئے رازنی کے لادادات واقعات ہوئے اکارہ میں بچی کی ناش کی بے حرمتی کی گئی کیا اس وقت حکومت کے اوان لرز نہیں گئے تو یہ کہاں یہ کس قسم کی گورننس ہے یہ کیا کس حال میں آپ پنجاب کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ میڈیا پر آگر جو ہے وہی الزام تراشیاں کریں اب تو آپ حکومت میں ہیں اب تو آپ ایکشن لیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کارروائی کریں لیکن عوام سے خدارہ بدلہ نہ لیں اس سازش کا بدلہ عوام سے نہ لیں خان کی آواز میں آواز ملانے کا بدلہ عوام سے نہ لیں اور عوام کو ریلیف دیں کیونکہ عوام پاکستان کی ہے عوام آپ کی بھی ہے اور اس وقت اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک بدترین جو ہے وہ آئینی اور قانونی بہران بھی چل رہے ہیں آئین کی شکیں بڑی کلیر ہیں یہ بڑی واضح بات ہے کہ کیا چیز آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے اسطیفہ کس طرح دینا چاہیے اسی چیز پر یہ لوگ خود اتراز کرتے رہے اسی کی بیس کی اوپر آج خود یک طرفہ الیکشن کروا کے اندر بیٹھی ہیں اور اس وقت جو یہ بدترین بہران ہے پنجاب میں آئینی بہران ہے گورننس کا بہران ہے مہنگائی کا بہران ہے کابینہ نہیں بن رہی کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے اور وہ حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کرائیں عوام کے منڈیٹ سے نہ ڈریں بیک ڈور سے آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ چل نہیں سکے گی پاکستان کے حالات اس وقت مفدوش ہیں اس وقت آپ کی ایکانومی جو ہے نیچے جا رہی ہے آپ کا روپیہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے حکومت حکومتی معاملات باہر ہو رہے ہیں خدا رہا اپنی بری سیاست کا اپنی کرپشن کا اپنی سازش کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں عوام سے نہ لیں اس ملک پر رحم کھائیں اور فوری الیکشن عوام اعلان کریں ورنہ عوام کا سمندر جو ہے وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا شکریہ یہ بتا دیجئے گا کہ جو طریقے انسان کی جو تغادات ہیں وہ کھل کر سامنے آرہے ہیں ایک جانب تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امریکی سازش ہے لیکن آپ خان ساپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں مچھلے سال سے میں معلوم تھا اب دوسری جانب آپ کا ورنر پنجاب جو ہے وہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا اور وہ مقیدہ طور پر آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا آئینی مددہ دار کی یہ جیت پنت ہے اور دوسری جانب ایک جانب آپ خودرالہ پنجاب ہمتہ شباز کو تسلیم نہیں کرتے دوسری جانب آپ الیکشن کمیشن میں منعرف اور کان کے حوالے سے جو ہے ریفرنس آئیٹ کی کرنک ہے کیا کہیں گی اس کو اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جی سازش ہے اور پچھلے سال سے خان صاحب نے گا کے پتا تھا دیکھیں پچھلے سال سے یہ شواہد اور ثبوت مل رہے تھے کہ اس قسم کی ایک سازش جو ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سازش جو ہے پہلے دن جو ہے وہ آ کر کوئی پورے کے پوری کیس کی فائل آپ کو نہیں دے جاتا اور جب بعد میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں جب اس کے بعد مراسلہ آیا پھر جیسے جیسے واقعات انفولڈ ہوئے تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بات بڑی واضح اور صاف ہو جاتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دم تک آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی حکومت کے ساتھ چلے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ قسمیں کھائیں وعدے کیے وہ یہ نہیں کر سکتے وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن بہرحال سرپرائز ملتے ہیں اور میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک جو ہے جو پولٹیکل جنرنی اور سفر ایسیاسی اس کا حصہ ہے دوسری طرف آپ نے جو دوسرا سوال کیا وہ آپ نے گورنر صاحب کے حوالے سے کیا دیکھیں گورنر صاحب کا جو اہدہ ہے وہ ایک آئینی اہدہ ہے اور ہر حال میں وہ آئین کو سب سے پہلے رکھیں گے اور جو ان کی سمجھ ہے جو ان کی انٹرپرٹیشن ہے وہ آئین سے کسی صورت روگردانی نہیں کریں گے اور آئین کی حفاظت کے لیے ہر ادارے کا دربازہ کٹ کٹائیں گے تمام قانونی اور آئینی آپشنز پر کام کریں گے اور کسی صورت اپنے سٹانٹ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جو آپ میں بات کی پنجاب میں میرے خیال میں پنجاب کا جو کیس ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے اور یہ پاکستان کے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر ایک کیس ٹیڈی بنے گی کیونکہ وفاق کا کیس پنجاب کے کیس سے فرق ہے پنجاب کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف ان منحرف عراقین کے اوپر کھڑی ہے جنہوں نے زمیر فروشی کی جنہوں نے فلور پروسنگ کی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوجن نہیں ہے کوئی انٹرپرٹیشن کی گنجائش نہیں ہے اوپر انڈ شٹ کیس ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا اور جتنا اس میں ڈیلے ہوگا ان کو ڈی سیٹ کرنے میں اتنی یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیل نہیں ہے اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس پہ ڈیلے نہ کریں پاکستان میں اداروں کو پروکار رہنے دیں اور اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں ہم تو فوری الیکشن کی بات کر رہی ہیں میرے خیال میں جو ایک آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے سات مہینے سے پہلے گورنر صاحب نے اچھا کیا تھا کہ لوگوں کو آئین کی کتاب جو ہے وہ توفے میں پھیلی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے